بسم اللہ الرحمن الرحیم کابلک پلاو تو آپ نے بہت کھایا ہوگا لیکن اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو بہت تیسٹی بنتا ہے اور بنایا بھی میری سسٹر نے تھا بہت یونیک سی ریسپی ہے بہت کام مسائلوں سے بنائی جاتی ہے چلیں میں آپ کے ساتھ ان کی ریسپی شیئر کرتی ہے دو کلو انہوں نے بیف لیا تھا جس کو لسن اور نمک اور پانی ڈال کے اس کو بوائل کر لیا پھر ایک دیش کے میں انہوں نے دو عدد پیاز لیا تھے پیاز کو انہوں نے براؤن کرنا ہے براؤن اس حد تک آپ نے کرنا ہے کہ ان کا کلر جو بلیک کی سائیڈ پر چلا جائے گا تو پھر اس کے اندر انہوں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کو تھوڑا کلر دیا تھا یہ جتنا زیادہ براؤن ہوں گے نا اتنے ہی چاول جو زیادہ مزیدار بنتے اور کلر ان کا چینج ہوتا ہے پھر انہوں نے ٹماٹر اور سبز میں چھوپ کر کے وہ اس کے اندر شامل کی اس میں جو ہے نا ادرک لسن جو ہے نا وہ نہیں جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو مسائلے کو جب بن گیا تھا تو اس کے اندر جو بوائ کیا تھا ہے وہ انہوں نے اس کے اندر شامل کیا تھا اور باقی اس کے اندر کوئی مسالہ نہیں ڈجائے گا اور زیرہ بھی ڈال ہے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا تقریباً تیار تھا اب ہم اس کے اندر جو یقنی ہے نا یقنی وہ اس کے اندر شامل کریں گے یقنی شامل کرے پھر اس کے اندر ٹھوڑا زیرہ شامل کیا vars für رعہ وساکืہ شامل کیا پھر پھر اس کو کور دیکھ اڈیا تھیک ہے جب وائل آیا پھر پھر اچھا چاول شامل کیے ٹھیک ہے چاول شامل کر کے بعد اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے اور نمک جو تھا وہ کام تھا کیونکہ یخنی میں بھی ڈالا تھا پھر نمک جو ٹیسٹ کیا تو کام تھا پھر انہوں نے چاولوں میں بھی ڈالیا ٹھیک ہے تو جو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چوہول جو ہے نا جن میں تھوڑا پانی رہ گیا تھا پانی کو خوشک کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً دس منٹ کے لئے طوے کے دام پر رکھا تھا بالکل ہلکی آج پہ ٹھیک ہے تو اس کو پھر اب جو مین جو کام شروع ہوتا ہے وہ یہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے ایک پین لے نا اس میں ایک کپ بھار کے پانی شامل کیا اور چار سے پانچ چمچ جو ہے نا وہ چینی کے اس میں شامل کرنے چینی زیادہ ڈالیں گے تو گاجروں میں جو رہا فلیور آتا ہے میٹھی میٹھی گاجرے زیادہ مزدار ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ لمبی گاجرے کٹ کار لی تھی پھر اس کو پانی میں پکایا جب پانی میں پکانے کے بعد پانی کو ہم نے اس خوشک کرنا ہے جب تھوڑا پانی خوشک ہو جائے گا پھر اس کے اندر دو چمچ بھار کے آئل ڈالنا ٹھیک ہے اور گاجروں کو تب تک ہم نے بھوننا ہے جب تک کہ آئل سیپرٹ نہ ہو جائے ٹھیک ہے جب تک ان کا آئل سیپرٹ ہوتا ہے ہم چاول دیکھ لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے چاول ہمارے تیار ہے اور گاجرے بھی ہو گئی تھی تو گاجرے اب ہم اس کے اوپر گانشنگ کریں گے تھوڑی سی تو ساتھ کشمش ڈال لیں یہ علیدہ بول میں ٹرانسفر کر دیا تاکہ جو نئی بھی پسانت کرتے وہ علیدہ ڈیفرنٹ چاول کھا لیں اور جو پسانت کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے چاولوں کے اوپر ڈال کے کھائیں یہ اتنے مزدار میں نے فرس ٹائم ہی ٹرائے کیا تھا یقین میں نے اتنے مزدار یہ چاول دلکارت دیکھ کے دلکارت پھر دوبارہ سکھا ہوں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری سسٹر کی ریسپی کیسی لگی ہوگی اللہ حافظ